بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں بہت ہی مزیدار سے اسٹرابری جیم کے ریسیپی کیونکہ بچوں اور بڑوں سبھی کی فیبرٹ ہوتی ہے اسٹرابریز کا سیزن ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب کے ساتھ اسٹرابری جیم کے ریسیپی شیئر کرنے جائے اور گھر کے بنا ہوئے اسٹرابری جیم کی تو کیا ہی بات ہے یہ گھر میں بنا ہوا اسٹرابری جیم بزار سے بلکل بھی متقلق نہیں ہے صرف یہ بہت زیادہ ہیلتی ہے بزار کے بنیزبت کیونکہ اس میں بلکل بھی کوئی پریزرابیٹرز ایڈ نہیں ہوتے تو آئیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں ہاپ کے جیس کے لئے سٹرابریز لی ہیں اور اس کا ٹاک والے پارٹ کو ہم کٹ کر لیں گے صرف اس کا ریٹ پارٹ اس میں جائے گا اور اس کے اندر ہم چامل کریں گے ہاپ کپ شگر جو کہ میجرنگ کپ سے ناپی گئی ہے اور ہاپ کے جیسے سٹرابریز میں سے ہی میں نے ایک پیالی سٹرابری کو الگ کر لیا ہے اس کے میں نے چار پیس میں کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ لیمن جو سے ہم اس میں شامل کریں گے تھریٹے بریز کو بہت ہی مقتصر سے انگریڈنٹ کے ساتھ ہمارا یہ سٹرابری جیم تیار ہونے والا ہے تو ہم اب کیا کریں گے سٹرابریز کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے سوائی ایک کپ سٹرابری کے جو کہ میں نے الگ سے بچا کے رکھی ہے کے لیے رکھ دیں گے اور اس میں تمام انگریڈینٹس کو ایک ساتھ ہی شامل کر دیں گے یہ جو بچی ہوئی سٹرابریز تھی اس کو جس کو میں نے کٹ کر لیا تھا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی چینی بچی ہوئی سٹرابریز اور لیمن جو بس یہ تمام چیزیں ایک ساتھ ڈال کر ہم اسے اچھے طرح سے کوک کر لیں گے تقریبا ہم اسے میڈیم ٹو لو فلم پہ 30 منٹ تک پکائیں گے اور درمیان میں ٹائم ٹو ٹائم ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے جل نہ جائے ہمیں اسٹرابری جیم کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ یہ بلکل گھاڑا ہو جائے جس طریقے سے جیم ہوتا ہے سیم اسی شکل میں یہ آ جائے اس کے علاوہ ہم ایک شیشے کا جار لے لیں گے اور اسے ہم اُبالتے ہوئے پانی میں ڈال کر تقریبا 10 منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اسے بلکل ڈرائے کر لیں گے دھکان اور جار دونوں چیزوں کو آپ نے اس پروسس سے گزارنا ہے اس کے علاوہ ہم ایک پلیٹ لیں گے اسے ہم فریزر میں رکھ دیں گے یہاں تک کہ وہ پلیٹ بلکل تھنڈی ہو جائے اب اس پکے ہوئے جیم کو ہم اس پلیٹ پر ڈال کر دیکھیں گے تقریباً پانچ منٹ تک کے لئے ہم اس پلیٹ پر اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے اس کے بعد پلیٹ کو ہم پلٹ کے دیکھیں گے اگر یہ گر رہا ہے سلپ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ابھی جیم کو مزید پکانا ہے اگر یہ سلپ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ کا جیم جو ہے وہ بلکل پرکٹلی پک چکا ہے جیم کو تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے کسی اچھے سے ایر ٹائٹ جار میں نکال لینا ہے اور میک چھوڑ کہ آپ کا جو جار ہے وہ شیشے کا ہی ہونا چاہیے پلاسٹک کا نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ کا جار بلکل ڈرائی بھی ہونا چاہیے وہ بلکل بھی گیلہ نہیں ہونا چاہیے جیم بنانے کے بعد آپ نے اسے ریفریجریٹر میں رکھنا ہے ایک مہینے تک ایزی لی آپ اس جیم کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ریسی پی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا اللہ حافظ